اسلام علیکم دوستو میں چودری عبدالحادی آج اب کو بتاؤں گا فورسیج پروڈیکٹ کے بارے میں یہ بتانے سے پہلے کہ اس کے اندر کتنا منافع اور کتنا پروفٹ ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ اگر دینی لحاظ سے اس کو دیکھا جائے تو یہ کاروبار کرنا کیسا ہے اور اگر دنیاوی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو اس میں کتنے فائدے ہیں تو سب سے پہلی بات کریں گے کہ فورسیج پروڈیکٹ دینی لحاظ سے بھی کسی طرح سے بھی اس میں حرام کا شبہ نہیں ہے جتنا بھی آپ کو پروفٹ آئے گا وہ حرام کے دائرے کے اندر نہیں آتا وہ بالکل لیگل ہے اور بالکل جائز ہے یعنی فورسیج پروڈیکٹ کے بارے میں علماء کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کو استعمال کرنا یا اس کے ذریعے پروفٹ کمانا اس کے ذریعے منافع کمانا یہ بالکل جائز ہے کیونکہ دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کا سود نہیں ہے کسی طرح کا دھوکہ فراڈ کچھ بھی نہیں ہے اس لئے اس کو کرنا بالکل جائز ہے اور اس کے ذریعے جتنا بھی آپ کو پروفٹ آتا ہے وہ بالکل جائز ہے وہ بالکل بھی حرام نہیں ہے اور اگر اس کو دیکھا جائے دنیاوی لحاظ سے تو فورسیج پروڈیکٹ کے اوپر کام کرنا آپ کے لئے کیوں زیادہ منافع بخش اور کیوں فائدہ مند ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ دی سینٹلائز پروڈیکٹ ہے یہ سینٹلائز نہیں ہے سینٹلائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کمپنی کو اوپر سے ہینڈل کرنے والا کوئی نہ کوئی ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے جو جب چاہے اس میں چینجنگ کر سکتا ہے جب چاہے اس کا پروفٹ کم کر سکتا ہے جب چاہے آپ کو جس طرح سے چلانا چاہے وہ چلا سکتا ہے لیکن دی سینٹلائز وہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جس نے ڈیزائن کر دیا جس نے بنا دیا جس نے جو اس کا کریٹر ہے اس نے ایک دفعہ اس کو بنا دیا دوبارہ وہ خود بھی اس میں چینجنگ نہیں کر سکتا ہیکنگ کریکنگ کی تو بات پھر سائٹ پہ رہ گئی کیونکہ دی سینٹلائز ایسا پروڈیکٹ ہوتا ہے جس میں آپ خود اس چیز کے مالک ہوتے ہیں آپ جس حد تک اپنا کاروبار بڑھاتے ہیں اس کے آپ خود ہی مالک ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنا بھی اس کا پروفٹ آتا ہے وہ سارا کا سارا آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے جس کے ذریعے مطلب آپ ایزی پیسہ یا جیز کیش میں اس کو فوئی کیش پہ حاصل کر سکتے ہیں یعنی سیدھی سی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی آج تک جو کام کرتی ہے اس کا اوپر ایک اونر ہوتا ہے جس کے قبضے میں یا جس کے ہاتھوں میں جتنے بھی ورکر ہوتے ہیں وہ اس کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں یعنی وہ جب چاہے تو ان کا پروفٹ کم کر سکتا ہے جب چاہے ان کو اپنی طریقے سے چلا سکتا ہے لیکن جو ڈی سینٹلائز سسٹم ہوتا ہے وہ بالکل کسی اونر کے تحت نہیں ہوتا وہ کسی بھی بندے کے تحت نہیں ہوتا اس میں جتنے بھی اصول یا جتنے بھی آپ رولز کہہ لیں پہلے سے جو کریئیٹ کیے ہوتے ہیں انہی حد تک رہتے ہیں اس کے بعد کسی طرح کی بھی چینجنگ نہیں کی جا سکتی ہے اس لیے سب سے بڑی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں کہ ہماری کمپنی پیسہ لے کے بھاگ گئی یا پھر ہمارا بندہ جو تھا وہ پیسے لے کے بھاگ گیا ایسا تو کوئی اس میں ایشو ہے نہیں ہے اگلی بات کرتے ہیں کہ اس میں کسی طرح کبھی دھوکہ اور فراڈ نہیں ہے کیونکہ جو پروجیکٹ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں صرف پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے اندر کام کر رہے ہیں